حضرات شریعت کی روح سے اسلامی تعلیمات کی روح سے نکاح کا معاملہ شادی ویعہ کا معاملہ کس قدر آسان ہے شریعت نے شادی کو کتنا آسان کیا ہے آپ ذرا اہد نبوت کی طرف لوٹیں اہد سلف کی طرف لوٹیں اہد تابعین کی طرف لوٹیں اس دور میں جو شادیاں ہوا کرتی تھی ذرا وہ واقعات جو کتب حدیث میں آئے ہوئے ہیں ان واقعات پر غور کریں معلوم ہوتا ہے کہ سبحان اللہ اس معاشرے میں شادی کتنی آسان تھی کتنی آسان تھی اور اس لیے پورے اہد نبوت میں پورے اہد سلف میں آپ دیکھیں گے بدکاری کے یکہ دکہ واقعات ہی ملتے ہیں وہ معاشرہ بد اخلاقی سے پاک تھا اور یعنیت سے پاک تھا برہنگی سے پاک تھا اس لیے کہ اس معاشرے میں شادی اور نکاح کا معاملہ بہت آسان تھا گزشتہ خدبے میں ہم نے حدیث ذکر کی صحابی کی شادی ہوتی ہے اور ان کی مالی حالت کیا ہے پیارے نبی کہتے ہیں شادی کر رہے ہو مہر میں دینے کے لیے کچھ دھون کے آؤ التمیش شیحن کافی دھوننے کے باوجود انہیں کچھ نہیں ملتا کہتے ہیں کچھ نہیں ہے اللہ کے نبی میرے پاس آپ نے کہا التمیس ولو خاتم من حدیب اللہ کے بندے کم از کم لوہے کی انگوٹی صحیح کہیں سے دھون کے لالو لوہے کی انگوٹی مہر میں دینے کے لیے لوہے کی انگوٹی بھی دھونٹیں وہ بھی میسر نہیں وہ بھی ان کے پاس ہے نہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا چلو قرآن یاد ہے نا تمہیں تمہارا مہر یہی ہوگا کہ قرآن کی جو صورتیں تمہیں یاد ہیں اپنی بیوی کو حفظ کروا دینا یہی تمہارا مہر ہے جن صحابی کے پاس لوہے کی انگوٹی کی بھی سکت نہیں لوہے کی انگوٹی کی بھی طاقت نہیں اور ان صحابی کی شادی ہو رہی ہے تو سوچو شادی کتنا آسان معاملہ اور اس میں اور غور طلب پہلو کیا جانتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے ان صحابی کو نہیں معلوم کہ آدھا گھنٹہ بعد ان کی شادی ہونے والی ہے وہ بس پیارے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے پیارے نبی کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابیہ آئیں اور ایک خاتون آئیں اور آ کر اس نے اپنے آپ کو پیارے نبی پہ پیش کیا کہا کہ یا رسول اللہ انی قد وحبت نفسی لک میں نے اپنے آپ کو آپ کے لئے حبا کر دیا مطلب مجھ سے شادی کر لیجئے مجھے ام المومنین بنا لیجئے امہات المومنین میں مجھے شامل کر لیجئے پیارے نبی خاموش رہے مطلب یہ کہ رشتہ منظور نہیں جب پیارے نبی خاموش رہے تو بازو بیٹھے میں صحابی نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ کو منظور نہیں ہے تو اس خاتون کا نہیں کہا مجھ سے کروا دیجئے تب آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے مہر میں کیا دوگے کوئی چیز دھون کے لاؤ تب کہا کہ نہیں کچھ نہیں میرے پاس اللہ کی انگوٹی سے نہیں ہے کہا چلو تعلیمِ قرآن پہ قرآن سکھانا ہی تمہارا مہر ہے شادی ہو گئی آدھا گھنٹھا پہلے انہیں نہیں معلوم کہ آدھا گھنٹھا بعد وہ دلہا بننے والے ہیں آدھا گھنٹھا بعد ان کی شادی ہونے والی ہے کتنی آسان تھی شادیاں آج ہم نے کیا سے کیا بنا رکھا ہے شادی کا پروگرام کب سے بنتا ہے کتنی پلانئیں ہوتی ہیں کتنی منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں اور کتنی تیاریاں ہوتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی شادیاں ہوتی تھیں اور پیارے نبی کو خبر تک نہیں مطلب شادی اتنا سمپل میٹر ہے اس معاشرے کا صحابہ کی شادیہ ہونے اور پیارے نبی کو خبر نہیں کہ آج ان صحابی کی شادی ہوئی یا ہو چکی اور وہ بھی کوئی گمنام صحابی نہیں بڑے بڑے صحابہ جو پیارے نبی کی مقرب مانے جاتے ہیں پیارے نبی نبی کے بہت قریب ہی مانے جاتے ہیں ایسے صحابہ کی شادیاں ہوتی تھی نہ وہ پیارے نبی کو بلانے کی ضرورت محسوس کرتے تھے اور نہیں پیارے نبی کو اطلاع ہونے پر پیارے نبی شکایت کر دے کہ تم مجھے بلائے نہیں مجھے بلائے بغیر شادی کبھی نہیں کہیں نہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے کہ پیارے نبی کی عظیم اور جلیل قدر صحابی ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ شادی ہو گئی اور پیارے نبی کو کب پتا چلا جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے لباس پر زردرن لگا ہوا دیکھا زردرن یعنی زافران اور زافران عورت لگایا کرتی ہے مرد نہیں تو اس نے پیارے نبی نے پوچھا عبد الرحمن یہ زافران کیا دیکھ رہا ہوں میں یہ زردی جو نظر آ رہی تمہارے لباس پر یہ زردی کیا معنی رکھتی ہے تب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہا یا رسول اللہ تزوشت امرأتا على وزن نوات من ذہب اللہ اگر نبی اصل میں یہ ہے یہ جو زافران کا رنگ ہے اصل یہ ہے کہ ابھی میری شادی ہوئی ہے نکاح ہوا ہے تو دلہن کی لگائی بھی خوشبو ہے جو لگ گئی غلطی سے میرے لباس میں پیارے نبی خوش ہو گئے اچھا شادی ہوئی ہے کہا کہ ولیمہ کرو جاؤ ولیمہ کی تیاری کرو بکری زبا کر کے سئی کوئی گلا شکوا نہیں مجھے بولے نہیں مجھے بتائے نہیں مجھے بتائے بغیر کر لی آج کتنے نخرے ہیں دشمنیاں چلتی ہیں نسل در نسل کہ اس نے اپنے بیٹی کی شادی میں مجھے بلایا نہیں اور اگر بلا دیتے ہو تو گلا شکوا یہ ارے صحیح طریقے سے بلایا نہیں ڈھنگ سے بلایا نہیں کیا تکلفات ہیں ہماری زندگی میں صلوات اللہ وسلم مدینہ وہ زمانے میں کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا بہت بڑا شہر نہیں تھا چھوٹا سا شہر تھا اس چھوٹے سے شہر میں بھی ایک صحابی کی شادی ہوتی ہے اور دوسرے صحابہ کو خبر تک نہیں ہوتی پیارے نبی کو خبر نہیں ہوتی حضرت جابر حضرت جابر پیارے نبی کے لادلے پیارے نبی کے چہیتے پیارے نبی کے قریبی ان کی شادی ہوتی اور پیارے نبی کو خبر نہیں کب خبر ہوتی ہے جب آپ پوچھیں یا جابر تزوشت جابر سبوچے جابر شادی کر لیا سوال کرتے ہیں ان کے جواب دینے پر معلوم ہوتا ہے کہ شادی ہوئی پھر پوچھا اچھا کس سے کیے کماری لڑکی سے کیے شہر دیدہ عورت سے بیوہ عورت سے اللہ کے نبی بیوہ عورت سے کیے آپ نے کہا کماری لڑکی سے کر دے حضرت جابر نے کہا نہیں اللہ کے نبی میں نے بیوہ عورت سے شادی اس لیے کی میری بہنیں نو بہنوں کے ایک بھائی تھے حضرت جابر کہا کہ بیوہ عورت سے اس لیے کی تاکہ وقت ضرورت میری بیوی میرے بہنوں کے کام آ جائے کبھی ان کو کنگی کر دیا کرے ان کی ضرورتیں پوری کر دیا کریں اور یہ جو کماری لڑکیاں ہوتی ہیں بڑی ناز نقرے والی ہوتی ہیں وہ سب جلدی کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی بیوہ عورت کے پاس کمپرومائز کی ذہنیت ہوتی یہ کمپرومائز کرنے کا ذہن ہوتا ہے تو لہٰذا میری بہنوں کے وہ وقتاں پہ وقتاں کام آ جائے کرے گی اس لئے میں نے کماری لڑکی سے کرنے کی وجہ بیوہ عورت سے نکر کی آئی حضرت جابر کی شادی ہو جاتی اور پیارے نے بھی کوئی خبر نہیں اور یہاں بھی کوئی گلہ نہیں شادی اتنا آسان معاملہ اس معاشرے میں